اعوذ باللہ من شہیدان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَّحْقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا يَزِيرُ الْظَالِمِنَ إِلَّا حَسَارًا رسپیکٹیر بیورز انلیس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 81-82 اللہ باقیہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَّحْقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ دیکھو سچ آگیا ہے اور جھوٹ کو ختم ہونا ہے اور جھوٹ ہمیشہ کے لئے ہی ختم ہوتا ہے اوڈر ورڈز سچ ہمیشہ ہی اوپر ہوتا ہے کبھی کبھا جو ہے نا مائٹر آف ٹائم آ جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی سچ کی ہی جیت ہوتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُمَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ الْلَّا خَسَارَةِ اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے شفا کی کتاب ہے تمام ان لوگوں کے لئے جو ایمان والے ہیں لیکن جو ظالم ہیں ان کے لئے صرف اس کے اندر خسارہ ہے اس سے زیادہ کوئی شہ مجود نہیں یہ تو میں نے دو آیات پڑھ لی جو سورہ بنی اسرائیل چپٹر سیونٹی نائٹ چرنی کہلیں یا الاسرہ کہلیں آج کا جو ٹاپک ہے یہ ٹریبیوٹ ہے ایک ایسے شخص کو جس کا نام آج تک تاریخ میں بولا جاتا ہے سیکلورسٹ یونیورسٹیز ہو آکسیڈینٹلیزم ہو یا یا آپ کہلیں کہ آریینٹلیزم سارے کے سارے اس شخص کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں جس کا نام ہے صلاح الدین عیوبی رحیم اللہ کچھ میں ابتدائی باتیں کر جاؤں کہ صلاح الدین یا جو ویسٹرن جو لٹریچر میں ان کا نام استعمال ہوتا ہے سالہ دین اس کے ان کے بارے میں میں پہلے کچھ ڈیٹیل پتا دوں کہ یہ عیوبیڈ ڈائنسٹی سٹارٹ کیسی ہوئی سب سے پہلے سمجھ لیں کہ جب خلفہ راشدون کا وقت ختم ہوا علی روزیت علیہ عنہ کے بعد اسلام کی جو خلافت کا نظام تھا وہ بنی عمیہ کے ہاتھ میں چلا گیا بنی عمیہ جو تھی وہ رول کر رہی تھی جاہرہ جزیرات العرب میں اسی ٹائم آپس میں کلیش ہو گئے بنی عباسد کے ساتھ یہ بنی عباسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل ہے عباس ان سے یہ ساری جو نسل آگے چلی انہوں نے پھر یہ حکومت شروع کر دی جس کی وجہ سے بنی عمیہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا آپس میں بڑی کافی اختلافات ہوئے اور بنی عمیہ جو تھی وہ صرف سپین تک رہ گئی اندلس اندلس تک ان کی حکومت رہ گئی باقی جو معاملات تھے وہ سارے بنی عباسد کے ہاتھ میں چلے گئے انہوں نے کیا کیا کہ جو اپنا دار الخلافہ تھا وہ جو دمشق میں تھا سیریا میں تھا بنی عباسد نے اٹھا کے وہ کوفہ عراق میں کر دیا ٹرانسفر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ہوتا تھا مدینہ آف کورس سنٹرل پاور کمانڈ کے لیے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو حکمران آئے یا جو لیڈرز آئے انہوں نے اس کا جو دار الخلافہ تھا وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے چینج کرتے رہے تو لہٰذا اس ٹائم وہ بغداد عراق میں چلے گئے معمون الرشید حارون الرشید یہ آپ کو جو نام ملتے خلیفہوں کے دیکھیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے تھے ان کے کریکٹر کیا تھے یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے ٹاپک ہے جو بات سمجھانے والی وہ یہ ہے صلاح الدین عیوب رحیم اللہ کی جو اکمپلشمنٹس اور اچیومنٹس اور کنٹریبیشنز کیا تھے اسلام کے لیے اور آج تک ان کو کیوں سلام پیش کیا جاتا ہے تو جب بغداد میں انہوں نے اپنا کیپٹل موف کر دیا تو اس ٹائم مونگوز جو تھے جن کو ترکس کہتے ہیں انہوں نے ایک اٹیک کیا جس کو کہتے ہیں سیج آف بغداد ٹویلو ہنڈرز فورٹیز اور ففٹیز کے درمیان میں انہوں نے اٹیک کیا جس کی ویسے مسلمانوں کے چھے لاکھ یا کم از کم کتنے مسلمان ڈیلی بیس پر انہوں نے قتل کیے اور مسلمانوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا لیکن اندلس تک حکومت جو تھی وہ جاری تھی لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے جو کنگ تھا وہاں پہ فرنکش کنگ تھا شیلڈ امنیے اس نے جو پھر آکے اٹیک کیا اور کرتے کرتے سپین کی پاور بھی ڈاؤن ہوگی میں اس کی ڈیٹیل میں بھی ابھی جانا نہیں چاہتا ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں دی لیونٹ یا لیونٹ اگر آپ میپ دیکھیں گوگل میں جائیں وہاں پہ آپ میپ پہ لیکے دی لیونٹ اس کا ایک علاقہ ہے جس کے اندر فلسطین یا اوپر کے جو علاقے ہیں پلسطین کا ایریا جارڈن کے ایریا وہ سارے اس علاقے میں آتے تھے جس پہ ذاتر جو تھی ایسٹرن رومن ایمپائر یا پیزنٹین ایمپائر رول کرتی تھی ادھر ایک جنگ ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں جنگ عین جالوت کا مقام پر وہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو فرس ٹائم جو مونگوز کو شکست دی گئی تھی وہ کمانڈنگ ہوئی تھی کن کی سلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے نور الدین زنگی کی کمانڈ پر یہ وہ علاقہ ہے جب رومنز نے قبضہ کیاوہ تھا یروشلم کے اوپر اور یہ یروشلم کا قبضہ انہوں نے کیاوہ تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بعد کے کووننٹ کے آپ کو پتا ہوگئے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کووننٹ ہو گیا تھا کرشنز کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کا آباد نہیں ہونے دینا آپ نے باقی آپ لے لیں انہوں نے خود چابیہ دے دی تھی میک شل انہیرٹ دی ارث جب میتھیو چپٹر فائب میں آئی وی ہے ورس فائب میں اور بک آف سامز میں آئی وی ہے اور قرآن میں بھی آئی ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے سادے لوگ ہوں گے وہ دنیا میں اس چیز کو راج کریں گے تو یہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا سٹیچر دیکھا تو انہوں نے خود ان کو یروشلم کی چابیہ دے دی جب دیکھا کہ غلام جو ہے وہ نیچے ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سوری عمر رضی اللہ عنہ نیچے ہیں وقت کا امام اور لیڈر اور غلام جو ہے وہ اوپر بیٹھا تو انہوں نے کہا یہی وہی پروفیسی ہے جو عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی میک شل انہیرٹ دی ارث لہٰذا ان کو پکڑ کے چابیاں دے دی اور اس کے بعد سے ایک کووننٹ ہوا انہوں نے ان کے مانیومنٹس بھی نہیں گرائے ان کے آرٹی فیکٹس بھی جو تھے انٹیکٹ رہے کرتے 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 یہ دور آگیا کہ وہ دوبارہ سے جو بیلڈوین دی فورت جو کنگ تھا اس کی سرپرستی پہ انہوں نے یروشیلم کو قبضہ کر لیا اور ایک ٹکرٹ ایک جگہ تھی وہاں پر ایک گورنر یا رولر بیٹھایا تو اس کے نام تھا ریگینال دی شٹی لون اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں ایک کووننٹ ہو گیا تھا حضرت جو جب زہر جب ترکس ہارے گئے اس کے بعد سے جو ایوبی دینسٹی تھی صلاح الدین ایوبی کے بعد جو شروع ہوئی تھی ان کے نام سے ان کا ایک دب دبا تھا اور بیلڈوین فورت جو تھا دی فورت کنگ جو تھا وہ یہ جانتا تھا کہ صلاح دین جو ہے وہ بڑا اصولوں کا بندہ اور ان کی جو جے جے تھی نا وہ وہاں تک مشہور تھی صلاح الدین ایوبی رحیم اللہ جو ہیں ان کے بارے میں ان کے تقوی کے بارے میں آپ کبھی پڑھیں یہ کہاں کھتے رہنے والے یہ کرد تھے یہ عرب نہیں تھے معاف کرنا عرب کھوکلے ہو چکے تھے اور اب بھی ہیں یہ کرد کے خون تھے کردستان علاقہ ہے یہ کرد وہاں سے آئے تھے اور انہوں نے اس کو فتح کیا یروشلم کو اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یاد رکھیو یروشلم کا جو مسئلہ ہے اس خطے میں جنگ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی کیونکہ ہے کیونکہ ہے وہاں سے آئے تھے اور آپ کو پتا ہے آج بھی دیکھ لیں یہودیوں نے اپنا وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے ادھری اور جو ہے تختہ داؤد لے کر آنا ہے ادھری اور ساری جو بکواسات ان کے جو ہاں چل رہی ہیں وہ ساری ادھری انہوں نے کرنی ہے ہر مجدان کی جنگ آرم ایگڈن کی جنگ بھی ادھری ہونی ہے انچہ علاقہ ہر مجدان ایریا ادھر جارڈن کے پاس ہے گولائن ہائٹس کے پاس ہے ادھری جنگ ہونی ہے تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سپورٹ ہی اس طرف کر رہی ہیں تو انہوں نے سلاح الدین ایوب رحم اللہ کی فور سائٹڈنس بہت عالی تھی بہت عالی تھی تب ہی تو جو جنرل تھا جب وہ ڈیمیسکس میں گیا تھا سلاح الدین ایوب رحم اللہ کی جو قبر ہے وہ امیہ مسجد میں ہے ڈیمیسکس سیریہ میں تو وہاں جا کے اس نے کہا تھا سلاح الدین we are here چھوڑا مارکہ کہا تھا باہر آپ آگے ہم قبضہ کرنے ہی اس پورے لیونٹ کے علاقے میں اب تو کیا کر لے گا تو یہ افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے موہ پر چپیڑ ہے اور ان کی قبر پر لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ایک امتی مر گیا سلاح الدین ایوبی قبر پر لکھا ہے بلکہ سمجھو پوری امت مر گئی لوگ مر گئے یہ ایک امتی نہیں کھویا یہ بہت امپورٹنٹ شخصیت کھوئی ہے آپ نے بہرحال اس کا خلاصہ ایسے ہی ہے اب ورڈ بائی ورڈ مجھے نہیں پتا لیکن ظاہر ہے وہ ایک بات یہی نکلتی ہے کہ امت سمجھو ایک شکت کیا بلکہ پوری امت کلاپس ہوگی ہے ان کے جانے کے بعد سلاح الدین ایوبی رحیم اللہ کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتا دوں ان کا جو نام تھا ان ناصر صلاح الدین یوسف ابن عیوب ان کا نام تھا رحیم اللہ جن کو مشہور طور پہ آپ سلاح الدین کے نام سے جانتے ہیں اور سیلا دین in the western eschatology he was the founder of ایوبیت ڈائنسٹی جس طرح میں نے پتایا تھا جب مونگلز کو ختم کیا نور الدین زنگی کی جو کمانڈ کے اندر تو ان کا فرس ٹائٹل بن گیا تھا custodian of the two holy mosques and a sunni muslim of kurdish ethnicity سلاح الدین let the muslim military campaign against the crusader states in the levant یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا levant یہ پیدا ہوئے تھے تکرت عراق میں اور Damascus سیریہ میں اور پلیس آف بریل جو ہے ان کا امیاد مسجد Damascus سیریہ میں ہے جسا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اچھا اب چلتے ہیں آگے ان کے بارے میں اخلاق سے ان کا ان کا تقوی چک کیجئے کہ بتاتے ہیں کہ جب یہ اپنی بلاغت بالغ عمر سے لے کے آخر دم تک انہوں نے جماعت کے بغیر نماز ادا نہیں کی from the age of his puberty till his death انہوں نے نماز باجماعت پڑی ہے کبھی چھوڑی نہیں یہ ہے تقوی رگنال دی شٹی لون ایک لیڈر تھا علاقے کا جو بالڈوین فورت نے دیا وہا تھا علاقہ دیا تھا بانٹا وہا تھا کافلہ وہاں سے گزرا حجاج جو حج کا جاتے ہیں عمرے کے لئے جاتے ہیں اور یہ چیز کووننٹ پہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے صلاح الدین جو ہیں وہ اپنی ایکسپینشن نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے جو بھی معاملہ وہاں سے گزرے گا کافلہ ایک کووننٹ تھا کہ وہاں پہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہوگی اس نے وہ کافلہ لوٹا اس نے قستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تو نبی کے خاکے بنائی جاؤ جتنے بنانے ہیں آج تو نبی کی وہ توہین ہو رہی ہے تاریخ میں نہیں ہوئی آج کے دور میں تو ایسے نبی کی توہین ہوتی ہے جس طرح موم پھلی کھانا ہے اور افسوس کی بات ہے ملک کے بڑے بڑے جنرلز خموش ہوتے ہیں ایک لفظ نہیں بولتے اس بارے میں لیکن آپ کے ملک پہ کوئی نظر ڈالے تو کیسے کھڑے ہو کے بیان شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ملک پہ نظر ڈالی ہے تمہاری ایسی کی تیسی لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فیض سے تمہیں سب کچھ ملا ان کی حرمت کے لئے ایک لفظ نہیں بولنا ان کی حرمت کے لئے ایک ایک ایکشن تک نہیں لینا یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا نا اس کی کتنی اونچی پوسٹ ہے ابھی تو چلو ٹھیک ہے دنیا میں معاملہ چل رہا ہے دنیا میں آپ کو کوئی کچھ کہا نہیں سکتا لیکن اللہ کا جب ڈیوائن پنشمنٹ آتی ہے تو پھر پر چلے گا آج میں اقوال صلح الدین عیوب رحم اللہ کے پڑھوں گا اور یہ سب کے لئے حکماران بادشاہ جنرلز یہ سب کے لئے ایک نصیت ہے اور صلح الدین عیوب رحم اللہ کو مت سمجھائیے گا کہ دنیا کیسے چلتی ہے بکوز وہ خود ایک لیڈر تھا پھر ایک خود ایک کمانڈر کمانڈر تھا ایک جنگ کا تو ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ ان کو حکمت کے معنی نہیں پتا تھے تو یہ جو ریگنال دی شیٹی لون تھا اس نے کیا کیا اس نے کووننٹ توڑا اور اس نے کافلے کو لوٹا اور گستا خانہ لفظ کے لفظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جا کے ان کو کہہ دو صلح الدین عیوبی کو کہ میں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو وہاں قبر سے نکال کے اپنے دربار میں رہوں گا اور تم مسلمانوں سے ننگا تواف کرواؤں گا اور آج نبی کے خاکے بن رہے کسی کو کچھ ہے ہی نہیں کسی کو کچھ ہے ہی نہیں فرق ہی نہیں پڑتا عمرے پہ جاؤ حج پہ جاؤ مدینہ جاؤ سلام پڑھنے بہت ضروری ہے یہی تو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتے ہیں کہ تم تو اتنے نیک ہو تم تو اتنے نیک ہو نبی کے خاکے بن رہے کوئی گل نہیں وہ تو ایک پولٹیکل مسئلہ ہے میں عمرے پہ جا رہا ہوں میں رسولﷺ کے دربار میں رسولﷺ کے مہاں پہ جا رہا ہوں روزہ مبارک پہ درور پڑھنے جا رہا ہوں سلام دینے جا رہا ہوں اور مجھ سے نبی بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ میں ایک اچھا مسلمان ہو لانت ہے ایسے لوگوں کے اوپر ایسی عبادت کے اوپر کہ جو انسان رسولﷺ کے خاکے بن رہے ہیں اس کے لئے ایک لفظ نہیں اٹھا سکتا لیکن وہ رسولﷺ کے وہاں پہ روزہ مبارک پہ جا کے سلام کرتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ رسولﷺ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہتے ہوں گے اس سے بڑا ڈائلیمہ ڈائکھوٹمی اور دھوکہ انسان اپنی زندگی کو نہیں دے سکتا منافقت عظیم تر منافقت کا لیول آئی ہے صلاح الدنیوبی کو جب یہ خبر ملی تو وہ سو نہیں پائے کروٹیں لیتے رہتے تھے ان کو نیند نہیں آتی تھی اور ان کو ایسی بیماری تھی کہ وہ انتقال کرنے لگے تھے انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے موت نہ دیں مجھے موت نہ دیں جب تک میں رگی نال دی شیٹی لون کو اپنے ہاتھوں سے اس کی گردنہ تاروں یہ ہے لیڈر کی دعا دیکھیں آپ اور صلاح الدنیوبی عیوب رحیم اللہ نے کبھی حج نہیں کیا کبھی عمرہ نہیں کیا انہوں نے حج عمرہ نہیں کیا کیونکہ ان کو زورت ہی نہیں تھی ان کو تو پیار ہی نہیں تھا پیار تو آج کی مسلمانوں کو ہے حرام کی امکمائی کر کے فائیف سٹار ہوتل میں بیٹھ کے عمرے کرنے ان کو تو کچھ نہیں تھا انہوں نے عمرہ حج نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کام ہے یہ زیادہ ضروری ہے جس انسان کی لائف میں پریوریٹیز ہی نہ ہو اس نے کیا کرنا لائٹ کرنا اس کو یہی نہیں پتا کہ میری فرس پرائیورٹی کیا ہے اور سیکنڈ کیا ہے یاد رکھیے گا سورة توبہ کی آیت نمبر ٹونٹی فور ہے اللہ پاک فرماتے ہو تمہارے ماں باپ تمہارے بچے تمہاری بیویاں یا تمہارے شہر اور تمہارے چاچے مامے اور خاندان تمہاری تجارت جو تم نے کی بھی ہے اور اس کا لوس اس کا جو نقصان ہونے کا خوف یہ خوف کی بات ہو رہی اور جو تم نے اپنے پیارے سے رہن سہن رکھے ہوئے ہیں اور تم اللہ کی راہ میں جہد نہیں کرتے جہاد نہیں کرتے اور یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں ماں باپ دولت پیسہ اولاد شہر بیوی چاچے مامے ماں باپ ہیں بھئی ماں باپ سے بڑا کون ہے رب ارحم ہما کاما رب بیانی صغیرہ وہ بھی شامل ہوگے اس میں اور تم جہاد اور اللہ کی رہا میں جہاد نہیں کرتے فی سبیل اللہ مطلب کوئی سٹرائیب اور جہد نہیں کرتے کسی قسم کا بھی لازمی نہیں ہے جہاد قتال نہیں ہوتا ہر وقت اس کا مطلب ہے جہد اللہ کی رہا میں کچھ کرنا اور یہ خصوصاً جہاد کی اوپر ہی آئی تھی جو آیت اتھئی ہے لیکن اس دور میں اس میں جہد کی بات ہے کوئی بھی قسم اللہ کے لئے کرنا اس کے لئے سٹرائیب اور شرگل نہیں کرتے اور تمہیں یہ تمام چیزیں تجارت کا خوف اور رہنا سہنا اس میں مجھے کوئی بتائیں دنیا کی کوئی چیز اس میں مس ہے اگر تمہیں یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز تر ہے فتربسو تو انتظار کرو حتی یعطی اللہ بھی امر اللہ کے عذاب کا اور اللہ تعالیٰ جو ہے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے سورہ توبہ چپٹر نائن ورس ٹوئنٹی فو تو صلاح الدین ایو برحیم اللہ سو نہیں سکے بہرحال کووننٹ ٹوٹا جنگ چھڑی بیلڈ ون کو ہارنا پڑا چابیاں یروشیلم کی دینی پڑی کروسز اترے وہاں پر اور وہاں پہ چڑھا اسلام کا جھنڈا اور آیا ریگنال دی شیٹلان ان کے دربار میں پوچھا اسلام قبول کرے گا کہتا نہیں پوچھا ہے تو نے یہ یہ بکواسات کی تھی میرا نبی کے برے کہتا ہاں تلوار نکالی گردن اتاری اور وہ سٹھینگ دی یہ ہوتے ہیں لیڈرز بھائی جس شخص کی وجہ سے تمہارا دب دبا ہے تم اس کی ہی عزت کیلئے بولتے نہیں تو تمہارا پرپس کیا ہے برت کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج تمہارا نام ہے دنیا میں اسلام کا نام لئی پھرتے ہو اسلام اسلام یہ اسلام کی طاقت ہے ہر جگہ پہ اگر اسلام کی طاقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو تم سمجھ ہی نہیں سکے تو تمہارا بیقار ہے آپ کو ویسٹنگ 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 امیجن کریں آپ اللہ کے حقہ قیامت کی دن آپ رسول اللہ علیہ وسلم تو کیسے فیس کریں گے کہیں گے یا رسول اللہ میں تو آپ کی آپ کو میں پسند آیا صحابہ اجمائین تو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پاؤں رکھتے تھے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے وہ تو چھوٹی چیزیں برداشت نہیں کرتے تھے ان کی عزت کے لیے کہ ہمارے کہیں لالے نہ لگ جائیں صورت حجرات پر اللہ فرماتے رسول سے اپنی آواز اونچی نہ کرو کہ اصلا کہ تمہارے سارے سنیے جی صلاح الدین عیو بی رحم اللہ کی باتیں سلام ہے اس شخص کو جنت الفردوس اللہ تعالی ان کو ڈالے ہیں اور اس نے ایک منہ ایک منہ ایک منہ ایسپریشن صلاح الدین عیو بی رحم اللہ میری بہت بہت ایسپریشن ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ کے بعد کچھ شخصیات بھی تو دنیا میں آئی جنہوں نے کام کیے خلفہ راشد ان کے بعد عمر رضیت عنہ سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں because he really implemented total socio political economic system of اسلام the blueprint which was given by Prophet محمد صلی اللہ اللہ سلام peace be upon him وہ blueprint جو انہوں نے دیا اس کو انہوں نے کر کے دکھایا اور صلاح الدین عیوبی لاکھ سلام اس کردش کے اوپر شخص کے اوپر سنے کیا فرماتے ہیں نصیت لیں اتنے بھی حکمران نصیت لیں اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فہاشی پھیلا دو انہوں نے یہی کیا یورپ جو تھے جب انہوں دیکھا صلاح الدین عیوب رحم اللہ کا دب دبہ بہت زیادہ ہے اور لیونٹ ہونا چروہ جائے صلاح الدین عیوب نے یہ فرما کہ یہی تو طریقہ ہے ان کا کہ ہم لوگ کو اس طرح دیورٹ کیا جائے دیویییٹ کیا جائے اصل پرپس پہ دنیا کے تو آپ دیکھ لیں امریکہ میں ان کو کچھ نہیں ہے کوئی آئے کوئی مرے کیونکہ ان کے ہافہاشی کے ڈے کھلے میں بروتل ہوسیز کھلے میں اور ان کے نوجوان شراب نشے میں دھن مست آگے سنیئے جہاں روٹی مزدور کی ترخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں عورت کی عزت اور مرد کی غرد یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر عورت کی عزت سستی اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتے غربت جا ہے وہ تمہیں زنا کی طرف لے فہاش کاموں میں عورت کو فہاش کاموں میں لے جاتی ہے غربت سے مرد درو یہ شیطان کا وسوسہ ہے تو ظاہر ان کی بات درست ہے روٹی اتنی مہنگی ہو جائے تنخواہ میں پوری نیوبی کی آپ فور سائٹڈ نس دیکھیں ان کی ذہانت دیکھیں کہتے ہیں اور یہ کب کی بات کر رہے آج سے کتنے سال ہوگی ان کو فوت ہوئے تو دو چیزے بھائی پھر سستی ہو جاتی ہے روٹی مہنگی ہو تو دو چیز عورت کی عزت اور مرد کی غیرت اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا تھا یا نہیں لیکن اسلام کے تحفظ کے لئے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا اپنے کمرے میں جہاں پہ تلوار لٹکی تھی انہوں نے کہا تھا جس دن مسلمان تمہارے گھروں سے یہ تلوار اتر جائیں گی اس دن تمہاری خیر ہی جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے انٹراج جا رہا ہے بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں کوئی وی آئی پی جا رہا تو بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں صلاح بی نیوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حال ہو جائے تو قوم کو اس نے کیا دینا ہے وہ تو اپنی جان کو لالے کے روتا رہے دن رات اس کو یہ نہیں سمجھ جا رہی میں نے کم مرنا مجھے مار جائے گا حضرت عمر کا یاد میں دیٹیل میں جان چاہتا جو پرشیہ سے آئے تھے لوگ کہتے تمہارا ایمیر لیڈر کا ہے تو وہ ایک پیڑ کے نیچے ریسٹ کر رہے تھے انہیں کہ عمر تم آدل ہو اس لئے تمہیں خوف نہیں تم کوئی باڈی گارڈ ہی نہیں رکھتے اپنے ساتھ یہ بہت اہم ہے سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا اس روز سے یوں سمجھ لینا کہ تم نے اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں سبحان اللہ ہے کہ نہیں آج ایسا پاسپورٹ بنا لیا نائنٹی ٹوئنٹی ٹو میں نیشنل نیشنلزم کی آڑ میں اور پھر آج سرحدیں سکڑتی جا رہی کشمیر کا خطہ سکڑا ہے فلسطین سکڑا ہے یہ بھی تمہارا نہیں وہ بھی تمہارا نہیں کیونکہ تم نے خود یہ کرتوتیں کی تا بھگتا قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے آج کس کو یاد کرو تمہارا یہ فلانا ہیرو آج موویز دیکھو ہالی ووڈ بولی وڈ بہت امپورٹنٹ ہیں ضروری ہے وہ دیکھنا قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی جو مظلوم بیٹیوں کو بھول جاؤ کوئی برما میں مرے فلانے لوگ مرے کون اچھا شخص نہ صرف بھول جاؤ تو پھر تمہارا کیا لوگا تمہاری کفار کی جھولی میں بیٹھے رو ساری عمر اور ایسی روگ یہی تمہاری قسمت ہوگی قوم کا ہر فرض اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کی قوم کو وقار سے محروم نہ کرو اس کا وقار برقرار رکھو وہ خود ایک بادشاہ ہے غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑے کاٹے اور دین کے دشمنوں کو کے ہاتھ مضبوط کرے خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو یا خدارہ اور اسی سزا کا حق نہ مستحق ہے مطلب کہ غداری اس شخص کو اسے دی جاتی ہے غداری کا لقب جو ملک اور قوم کی جڑے کٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے کسی طرح سے بھی ہاتھ مضبوط کرو ان کے اور اپنے آپ کو کٹتے جاؤ تو وہ خود ہی غدار ہوتا فلا وہ ایک عام شخص ہو یا وہ خود صلاح دنی یو بھی کہتے یا خود وہ میں ہوں مجھے شکریہ تُو نے مجھے جہل قوم کا لیڈر نہیں بنایا جہاں حکمران کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیتے ہیں یہ حکمت ہے یہ ایک ریالیٹی ہے کیونکہ ہو اور وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں دو قسم کی لعنتوں سے بچو مایوسی اور ذہنی عیاشی انسان پہلے مایوس ہوتا ہے پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے بولتا مادہ پرسی سے بچو اور عیاشی اور ننگی عوریاں سے بچو اور اسلام کے دائرے میں آو نہیں تو تمہارا فرار نہیں ہے اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو یہ کتنی زبردست بات ہے جو آخری ہے کوٹس وہ تا لیکن میں میرا کون دوست ہے تو میرا دشمن کون رہا کیوں گیا کیونکہ اسلام کے جو بیسک ٹینٹس ہیں اس سے آپ دور ہو چکے ہوئے تو یہ اصل میں کچھ باتیں تھی جو میں نے کلیر کر دی سلاح الدین ایوبی رحیم اللہ کی پرسپیکٹیف سے دیکھیں پاور جو ہوتی ہے وہ باتشاہ کی صورت میں ہو یا حاکم کی صورت میں ہو یا خلیفہ کی صورت میں ہو کسی بھی صورت میں ہو اگر پوری ایبسیلوٹ بنا دی ایبسیلوٹ کہ ساری کلی اختیار میرے ہے وہ نقصہ وہ جو جو بھی لیڈری ہوتی ہے جو بھی کسی رولنگ ہوتی ہے وہ رولنگ جو صلاح الدین یو بھی سمجھا رہے ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لالچ مت کرو اگر تم نے ہر چیز لالچ پر کنورٹ کر دی تو وہ بے شخ خواہ کوئی بھی ٹائٹل تم اٹھالو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخر تمہارا نقصان ہی ہوگا اور تم سکڑ کے ختم ہو جاؤگے وآخر الدعوان الحمد اللہ رب العالم